سسکرائب کریں تھائنک سیسو چینل کو اور اس بھیل آئیکن کو دبائیں تاکہ پرمیشور کی جو بھی ہم آپ ونٹی اور نویدن آپ تک بھیجنا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ صبح سام پراتھ نہ کر سکے اور خدا ون آپ کی جیون میں بہت ساری آسیس آپ کو دے سکے کارٹ بلے شکریہ حالیلویہ دھنوا دیشو اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ بیتا آپ نے مجیون اور سواس دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنوا دیشو میرے پری بھائی بینوں آج ہمارے جیون میں سمجھ آئے ہیں چنٹائیں ہیں لیکن آپ کو بلکن بھی گھاورانا نہیں ہے اپنے پڑوسی کے پرتی آج ہمارا کرتب بھی کیا ہے آج ہم اپنے بھائی بہنوں سے کیسے پریم کریں کہ پرمیشن نے جو آج مجھے جیون دیا ہے سندر سے صبح میری جندگی میں پرمیشن نے دیا ہے تو آج مجھ سے پریم کرنا ہے آج مجھے ہر ایک مسیح بھائی بہن میں دوسروں سے پریم کروں اور لوگ مجھ سے بھی پریم کریں کیونکہ پرمیشن نے کہا تم دینا سیکھو تو پرمیشن نے کہا یہ دیدھا آج ہم دینا سیکھتے ہیں تو کل ہمیں ملنا آٹومیٹک شٹارٹ ہو جائے گا آپ کو چنٹہ کرنے کے او سکتا نہیں ہے اسی لئے پرابیسو مسیح نے کہا تھا متی ساتھ کے انیس کے انیس میں لکھا ہوا ہے ہمارا پڑوسی وہاں ہے جو کسی پریسانی میں پڑا ہے ہالیلویا آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے گھر کے بگل کا ہے نہیں جو آپ سے پرچیت ہے جو آپ سے نہیں پرچیت ہے جو آپ کو جانتا ہے یا پھر آپ اسے نہیں جانتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن پرمیشن کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا پڑوسی وہاں بکتی ہے جو پڑوسی بیمار ہے اور وہ پریسانی میں پڑا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے ہالیلویا آپ کسی بھی دیس میں ہو کسی بھی راج میں ہو کہیں پر بھی ہو پرمیشن کے لیے وچن یہی کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے پرتی آج جو آپ کو میں نے کرتب دیا ہے میں نے جو کام دیا ہے اسے آپ کو کرتب کو پورا کرنا ہوگا ہالیلویا دھنوازشو کیونکہ آج ہمارا پرمیشن ہم ہر ایک مسیح بھائی وینوں سے پریم کرتا ہے تو آج ہمیں بھی دوسروں سے پریم کرنا ہے بہت دھیان پوروک ان باتوں کو آپ جدی سمجھنے کے کوشش کریں گے تو پرمیشن نے آپ کو بہت اچھا گیان بہت اچھے بدھی اور بہت اچھا آپ کو سمجھ پرمیشن نے دیا ہے اور پریم کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے پرمیشن نے اس لیے جدی آج آپ پریم کرتے ہیں پرمیشن نے آپ کے جیون میں سندر سے صوبہ دیا ہے آپ کو جیون اور سواس دیا ہے آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کو آپ کے پریبار کو پرمیشن نے یہ دی سمحالہ ہے تو آپ کو بھی کرتا بے بنتا ہے کہ آپ بھی دوسروں کی مدد کریں اور سہائتہ کریں حالیلویہ مطی 19 کے 19 میں لکھا ہے اور اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا یہ بات پرمیشن مسیح بول رہے تھے لوکہ دیہا 6 اور 31 میں لکھا ہے اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو حالیلویہ کیا آج ہم لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں نہیں جیسے آج ہمیں پریم چاہیے پیار چاہیے اججد چاہیے ہر ایک چیز چاہیے آپ کو اسی طریقے آپ کو دوسروں کے ساتھ کرنا ہوگا یہ پرمیشن کا پریم ہے حالیلویہ نہیں آج ہمارے سنسار کے دیکھتے ہوئی لوب ہا جاتا ہمارے اندر تو آپ کو لوب اپنے اندر نہیں لانا ہے یہ بھی بات پیاد رکھیے گا کیونکہ ہمارے جیون میں سورگ کے اندر ہونے چاہیے کس طرح ہونا چاہیے سورگ کے اور پرمیشن کے وچن کے اور ہونا چاہیے نہ کی سنسار کے اور آج ہمارا من کے اندر ہونے چاہیے حالیلویہ آج جو ہمارا جیون ہے وہ سنسار کے پرتی نہیں ہونا چاہیے پرمیشن مسیح کے وچن کے اور اور اس کے سورگ کے اور ہونا چاہیے آج ہمارا من ہے وہ پرمیشن کے اور ہونا چاہیے نہ کی سنسار کی وچنوں سے ہے پرمیشر آپ کو دے گا آپ کو جان بدھی سمجھ پیسہ ہر ایک چیز سے آپ کو پرمیشر پور کرے گا کہ آج ویسواس کے دورہ آپ دہر رکھتے ہیں ویسواس رکھتے ہیں اور اپنی جیون کی گواہیاں کو دیتے ہیں تو پرمیشر آپ کے جیون میں بڑے بڑے کام کرے گا اسی لیے لوگ کا ادھہائے بارہ اور پندرہ میں کیا کہا تھا وہاں پہ پرمیشن مسینے پرمیشن مسینے کا چوکس رہو اور ہر پرکار کی لوگ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو یہ ماتر سجھاؤ ہی نہیں ہے ایک آگیا ہے یہ آپ کے لئے ایک سجھاؤ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر کسی پرکار کا لوگ نہیں لانا ہے کسی برکار کا برائی آپ کے اندر نہیں لانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کہہ دیا آپ نے سن لیا نہیں یہ پرمیشن مسینس کی آگیا ہے اسے آپ کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ پرمیشن نے کہا چوکس رہو ساؤدھان رہو ہر پرکار کی لوب سے اپنے آپ کو بچائے رکھو یا ایک ماتر سجھاؤ نہیں میں آپ کو دے رہا ہوں ایک بات آپ کو نہیں سکھا رہا ہوں یہ میری آگیا ہے ہالیلویہ اسو مسیح نے کہا مطی پانچ کے بیالیس میں بھی پرمیشن مسیح نے کہا تھا جو کوئی تم سے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے ادھار لینا چاہے اسے مو نہ موڑ یہاں بات تو آپ کو لگ رہی ہوگی بہت کٹھین ہے آج ہمارے جیون میں ہمارے پاس خود ہی نہیں ہے دینے کے لیے تم دوسروں کو کیا دیں تو آپ کو بلکل بھی چنتہ کرنے کی آسکتا نہیں ہے یہاں بات آپ کو جرور کٹھین لگ رہی ہوگی کہ دیا ہم سے کوئی مانگنے آتا مان لیجی پیسہ آپ سے مانگنے آتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا دیں گے آپ اسے ساپ کہہ دیجئے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے اور جو ہو سکے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ آپ کو مدد کرنا ہے یدی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پرمیسور سے دعا کریے ان کے لیے کہ پرمیسور اس کا کام جلد سے جلد ہو جائے لیکن یدی آپ کے پاس ہے وہ چیز آپ کے پاس اپلبد ہے اور آپ کے جیون میں بڑھت میں ہے تو آپ اسے جرور دیجئے حالیلویہ پرمیسور کا وچن ہی کہتا ہے کہ آپ کو مو نہیں موڑنا ہے جو آپ سے مانگنے آئے کیونکہ پرمیسور سب کو کہتا ہے یہاں بات آج ہمارے جیون میں بہت ادھیک بات ہم یہ سمجھ میں آتی ہے وہ بھکاری ہو سکتا ہے یہاں بات کٹھین ہے جب بہت ادھیک بھکاری اسپتی میں ہو متی ادھیا چھے اور انتیس میں لکھائے پرتبی پر اپنے لیے دھا نکٹھا مت کرو حالیلویہ پرتبی پر اپنے لیے دھا نکٹھا نہ کرو اب دھن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دنچریہ نہ کریں پیسے نہ کمائیں اپنے کاموں کے لیے اپنے گھر چلانے کے لیے پریبار کو بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا یہاں پہ بہت آپ کو دھنوان بننے کا ہو سکتا نہیں ہے جو پرمیسور کہتا ہے اس کے انروپ یدی آپ جاتے ہیں اس کے پرتی جاتے ہیں تو پرمیسور آپ کی ہر چیزوں کو پورا کرنے والا وہ سر وشکتیمان پرمیسور ہے حالیلویہ اسی لیے آج ہمارے جیوہن میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں پاکھند بھی بہت ہے کیونکہ آج ہم سوچتے ہیں کہ آج میں یہاں نہیں کرتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے یا پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اپنے ماتا پیتہ کی باتوں کو مان لیتے ہیں یا آج آپ پرمیسور مسیح کو مانتے ہیں اور آپ کے ماتا پیتہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو انیک پرکار کی باتیں انیک پرکار کی کار کو کرنے کے لیے کہیں گے لیکن آپ کو پرمیسر کے وچن کی ادھار پر کرنا ہے کیونکہ پاکھنڈ کا تو آپ نے سنا ہوگا جب ہم پڑھتے ہیں ہندو کا ادھائے بارہ اور ایک میں لکھا ہے پاریسیوں کے کپٹ روپی خمیر کے چوکس کس طریقے سے کہا رہنا جو کی پاکھنڈ ہے مطی تیز کے دو اور تین میں لکھا ہوا ہے پاریسیوں اور ساسریوں سے میں سے کام مت کرنا یہ بات آج ہمارے جیون میں لاغو ہوتی ہے لاغو مطلب کس طریقے ہوتی ہے وہ تو اس سمجھ جب پرویزو مسید تھے تب کہا کرتے تھے جو پاکھنڈی ہوں جو آپ کو دکھاوا کرتا ہو کہ میرے پاس بہت دھن ہے میرے پاس بہت دولت ہے میرے پاس بہت سورہ تھے میرے پاس گیان بودھی سمجھ میں بہت پرپون ہوں بہت طاقتور ہوں تو آپ ان لوگوں سے دور رہنا ہو کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے انسان کو میں نے تو بنایا ہے مٹی سے اور مٹی میں ہی ملا دوں گا اس کے گھمنڈ کو اس کے حالات میں چھوڑ دینا اور تم پرمیسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہنا اور اس سے ونطی کرنا اپنے خوٹنے ٹیک کر کے کہ پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشک دیمان پرمیسر ہے اسی لئے پرپیشو مسید نے کہا تم دینتہ بنو دین بنو نمر بنو آج آپ کے اندر نمر ہونا چاہیے آج آپ کے اندر دینتہ ہونی چاہیے کیونکہ لکھا ہوا ہے ہم دینتہ اور نمرتہ کا بینے کہ اسی مسید کے سامنے آج جیدی ہم پرگٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کو پرگٹ کرتے ہیں اور پراتنا کے دورہ اسی مسید کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں تو پرمیسر ہمارا ہر ایک پرکار کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اس طرح کے مطی 11 اور 29 میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے میرا جواہ اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمر اور من میں دین ہوں ہالیلویہ یہاں بھی کیا کہا میرا بوجھ یعنی اپنا بوجھ تم مجھے دے دو کون کہا اسی مسید نے کہا تو آج ہمیں کیا کرنا ہے آج ہمارے من میں گھبراہات ہے چنتہ ہے مسیبت ہے دکھ ہے پریشانی ہے چنتہ بہت ساری باتیں آج ہمارے جیون میں ہیں لیکن ہمیں سیکھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے اسی مسید نے کہا میرا جواہ اپنے اوپر اٹھا لو مرکوس عدیہ 1044 میں لکھا ہوا ہے جو کوئی تم سے پردھان ہو چاہے وہ سب کا داس بنیں گا ہالیلویہ لیکن آج اپنے آپ کو پردھم مانتے ہیں اپنے آپ کو طاقتور مانتے ہیں تو آپ کو سب سے دین وقتی کے سامنے آپ کو نمر بننا ہے تب جا کے پرمیسر کا وچن کہتا کہ میں تیری جندگی میں ہر ایک کاموں کو پورا کروں گا ہر ایک چیزوں کو پورا کروں گا جو آج آپ کو چاہیے آپ کو آسکتا آپ کو ضرورت ہے پرمیسر کہتا ہے اس لئے پرمیسر نے کہا تھا ہمیں پریم کرنا ہے ہمیں چھما کرنا ہے ہمیں دوسی ٹھہرانے کے الگ رہنا ہے کیا کرنا ہے ہمیں پریم تو کرنا ہے چھما بھی کرنا ہے لیکن ہمیں کسی کو دوسی نہیں ٹھہرانا ہے لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے آج جس طریقے سے یہ ہنہ آدھیہ 15 و 12 میں کہا ہے جیسے میں نے تم سے پریم کیا ویسا تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو حالیلویہ آج آپ کے جیون میں چھوٹے چھوٹے بیج آج آپ ہوتے ہیں تو آپ کے جیون میں آنے والے سمیہ میں آپ کا جیون بہت ایک بھی سال ہوگا ایک پریمیسر کے راج میں چلنے کی طاقت آپ کے اندر وہ سامرد دکھنے لگے گی کہ پریمیسر کا وچن حقیقت میں آپ کی جندگی کو بدل دے گا حالیلویہ اس لئے آج آپ کو چھوٹی چھوٹے جو باتیں ملتی ہیں وہ بیج ہے آپ جب بھوئیں گے اس کو بھوئیں گے اور اچھے سسے پال کر رکھیں گے تو اچھا پیڑ بنے گا جب پیڑ بنے گا آپ کا صحیح آپ کا من آپ کا دماغ آپ کے بدل آپ کی سامرد تو آپ کے اندر سے پریمیسر کے دورہ پریمیسر کے راج کا سو سمچار کا ادھکار آپ کے پاس ہوگا کہ ہر ایک دو شتاعت ماں کو آگیا دے دیں گے اسی وقت وہ کھڑے کھڑے آپ کے جیون سے نکل جائے گے یہ باتوں کو آپ کو نہیں بھولنا چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن آپ کو من میں اپنے دماغ میں اپنے چہن میں رکھنا ہے ہالیلویا دھنوادیشو اسی لئے آئیے پریمیسر کا دھنواد کرتے ہیں ہالیلویا دھنوادیشو پرہو آپ کے پریمیسر اور رمیدن کرتے ہیں آج جتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آج جن مسیح بھائی بینوں کے آسو بیتے ہیں آج جن کے سریر میں درد ہے آج جن کے پیروں میں درد ہے آج جن کے گھٹنوں میں درد ہے جن کا فیور بخار نہیں جاتا اسو مسیح کے نام سے آج جن بچوں کے جیون میں پتا آج اس کے جیون میں بہت ساری سمشیہ ہے اس کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگ رہا اسو مسیح کے نام سے آج ہم ہر ایک پرکار کے دوست آتماؤں کو اور گندی آتماؤں کو آگیا دیتے ہیں کہ آپ کے ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں نکلے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوادشو میرے پری بھائی بینوں آج خدا وند کا دھنواد کریے کہ پرمی شر آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج ہر پرکار کے دوست آتماؤں اور انبھانسہ کے دورہ آج اپنے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں کو نکالنے والے ہیں ہر پرکار کی سمجھاوں کو دور کرنے والے ہیں آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے آج ہر ایک مسیح بھائی بین اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے جیون کے لیے آج وہ پراتھنا کرنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوادشو پرگوہ آپ کی ستی آپ کی مہمہ ہو اندنیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے سرسلے کر کے پیر تک آج ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتما اور ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے کر کے آج ہر ایک مسیح بھائی بین آگیا دے رہا ہے اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھاوں کو ان کے جیون سے دور کر اسو مسیح کے نام سے کیونکہ آج آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیاں ہیں آج جو آپ پر بھی سواس کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان کے جیون میں بہت ساری آسیس آئیں آج ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں پینے کے لیے نہیں ہیں آج بہت ساری سمجھا ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کے دوشت آتما اور گندی آتما آپ کے جیون سے نکلیں گے اس لیے تب آپ بھی سواس رکھئے بھروسہ رکھئے اور آگیا دیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ آگیا دیتے جائیے ہر پرکار کے کاموں کے لیے جو آپ کا بیجنس ہے جو آپ کا چھوٹا موٹا جو بھی کسی پرکار کا بیجنس ہے یا بڑا بیجنس ہے اسو مسیح کے نام سے بھی سواس رکھئے آپ کو دگنا کرنے جا رہا آپ کو دگنا دینے جا رہا اسو مسیح کے نام سے اس میں برکت آنے والی ہے آسیس آنے والی ہے آپ کے جیون سے ہر پرکار کے دوشت آتما گندی آتما ہر پرکار کی بیماری روگاڑو بشاڑو نربلتائیں آپ کے جیون سے جانے والی ہیں آج جو سریر سے کمجور ہو چکے ہیں آج پورے سنسار کی لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں اور جو مسیح بھائی وینیس کلیشت سے جڑے ہوئے ہیں آج خدا ان کے جیون میں بڑی بڑی گواہیاں دے پیتا پرمیشر تاکہ وہ آپ کی گواہی کو دے سکیں اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ کرتے ہیں آج جن بہنوں کے جیون میں سمشاہ ہے اپنے گھر کو لے کر کے چندت ہیں لڑائی اور جھنگڑے مار پیڑ انہیک پرکار کی باتوں کو لے کر کے انہیک پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اس مسیح کے نام سے نکل جائیں ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اس مسیح کے نام سے اس بھائی کے جیون merge اس بہن کے جیون SEÑ نکل اس مسیح کے نام سے آج جن کا سریر دربل ہو چکا ہے آج جن کا سریر کمجور ہو چکا ہے کسی بیماری کے کارن کسی بھی سمشہ کے کارن ہم جانتے کہ پیتا آپ کے لئے کوئی کام اسمبھاؤ نہیں ہے آپ کے لئے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے آپ ہر ایک کام کر سکتے ہیں جہاں انسان کی سوچ بند ہو جاتی ہے سوچنا وہاں آپ شروع کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ نواد کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے بچوں کے لئے پیتا ہم دعا کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کے دوشت آتمائے گندی آتمائے نکلیں اس مسیح کے نام سے ستکلم 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 اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہر پرکار کے دوشت آتمائے انبھاسہ میں بولیے سات قلوم سات قلوم سات قلوم سات قلوم سات قلوم دشت آتما اس ہمسیے کے نام سے نگل اس ہمسیے کے نام سے ہر پرکار کی سمسیا ہر پرکار کی گندی آتما ہر پرکار کی صدر دی جو خام بخار پیرو مدرد گھٹنے مدرد انیک پرکار کی بڑی بڑی بیماریاں آج اس ہمسیے نے آپ نے بہت ساری لوگوں کو جیون دیا آزیز دی اور برکت دیا آپ نے اندھے کو ٹھیک کیا آپ نے لکوے کے روگے کو ٹھیک کیا آج اس کا جیون کیوں نہیں ٹھیک ہوگا ایسو مسیح کے نام سے آج ہاتھ پرکار سے آپ کو اجیاد کرنے جارہے ایسو مسیح کے نام سے آپ کو بلکن بھی گھابرانا نہیں ہے خدا واندہ آپ کو جیون میں آسیح ساو برکہ دینے والا ہے یاد کریے کہ جب ایسو مسیح ہمارا خدا جو ہمارا پرمیشر ہے ہمیں بچانے کے لئے اپنے آپ کو بلیدان کر سکتا ہے اپنے لہو کو بہا سکتا ہے اس لہو کے نام سے آپ یاد کریے کہ پرمیشر مسیح نے کس طریقے سے مردوں کو جندہ کیا اندھے کو ٹھیک کیا لکوے کے روگی کو ٹھیک کیا گھنگے کو ٹھیک کیا بہروں کو ٹھیک کیا تو آج آپ کے جیون میں ایسی کون سی بیماری جو نہیں جا سکتی ہے ہر پرکار کی بیماری آپ کے جیون سے نکلنے والے اسو مسیح کے نام سے یاد کریے اسو مسیح کے وچن کو کسو مسیح نے کہا کہ مردے بھی جندہ ہوں گے اور لوگ بھی دیکھیں گے اور میرے جو بچے ہوں گے وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کریں گے تو آج آپ کیوں ڈڑتے ہیں آج آپ کیوں بھائیویت ہیں اس بات کو یاد رکھئے کسو مسیح کے وچنوں کو یاد رکھئے آج جتنے میرے بہن ہیں جتنے میرے بھائی ہیں آج جو بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں ان کے جیونے بہت ساری آسیس اور برکت آنے والی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ دوشتہ آتما کو نکالنے کے لیے اگر بہت پاور فول ہے دوشتہ آتما اسو مسیح کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشتہ آتما دور ہو جا اس کے بیجنس سے اس کے کاموں سے اس کے بیجنس سے ہر ایک چیزوں میں جو چھوٹا ہو بڑا ہو کسی برکار کا بیجنس ہو اسو مسیح کے نام سے ہر برکار کی گندی آتما آج جن بھائی اور بہنوں کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملتا اسو مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں ونطی کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے سندرت رشتہ دے پتا پرمیشر بہت بھرا آسیس پیار بھرا آسیس ان کو ملے اسو مسیح کے نام سے اور ان کے جیون میں جن کے جیون میں چنتائیں ہیں مسیبت ہے پریشانی ہے سمشیہ ہے بیماری ہے انیک پرکار کی سمشیہ ہے آج تھانہ پولیس کورٹ کچیری جو بھی کچھ اسو مسیح کے نام سے ہے وہ سب بند کر اسو مسیح کے نام سے آج وہ سب بند ہونے جا رہے اسو مسیح کے نام سے دہر رکھیں بھسواس رکھیں کہ خداون آپ کے جیون میں آپ کو آسیس دے جگا آپ کو برکت دے گا جب سنسار کی لوگوں کے جیونے پرمیشر کام کر سکتا ہے تو آپ کے جیونے بھی کام کرے گا آپ کے جیونے بڑی بڑی آسیس اور بڑی بڑی برکت آنے والی ہے آپ اس بات پر بھسواس کریے کہ خداون نے آج ہمیں آسیس اور جیون دیا ہے اور ہمیں سرچت رکھیں اسو مسیح کے نام سے آج چوبی چنٹہ آپ کے جیون میں چھوڑ دیجے چنٹہ کیونکہ اسو مسیح نے کہا چنٹہ کر کے کچھ نہیں کر گو اس بات کو یاد رکھے گا اور چنٹہ اور چنٹہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی انتر ہوتا ہے اسی لیے جو چنٹہ کرے گا اس کے جیونے بہت ساری چنٹہیں آئیں گی وہ اپنا سریر اپنا گیان اپنی بدھی اپنی سمجھ سب کچھ کھوتا جائے گا اور کمجور ہو جائے گا اسی لیے پرمیسر نے کہا کہ تم درو مت بھائی بیت مت ہو خداون آج آپ کو سمحلنے کے لیے ہے اس پراتنا کے دورہ خداون کا وچن کہتا ہے کہ ہر پرکار کی دوشت آتما گندی آتما کو آپ نکال کر کے باہر فیکئے اس پرکار کی دوشت آتما ہے گندی آتما ہے نکل جائے اس پرکار کی دوشت آتما ہے آج جو سریر میں درد اس پروں میں درد ہے گھٹوں میں درد اس پرکار کی درد وہاں پر ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھنے کے بعد آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس پیٹوں میں درد ہے انیک پرکار کی سمجھے ہیں انیک پرکار کی سمجھے آپ کے جیون سے نہیں جاتی ہے تو آپ آگیا دیجئے اس پرکار کی دوشت آتما ہے گندی آتما ہے میرے گھر سے آج اپنے گھر کے لئے پراتنا کریے گھر میں آسیس آئے برکت آئے اپنے گھر کے لئے پراتنا کریے کسی پرکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما میرے گھر میں واسنا کر اس پرکار کی دوشت آتما ہے دو روز اس پرکار کی دوشت آتما ہے پتہ پرمیشر رجل دان دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے آج ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے پراہت نہ کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ ان کے جیون میں ان کے خطوں میں بڑا عسیس آئے برکت آئے ان کے نوکری میں جوب میں پتہ پرمیشر آج ان کے جیون میں ہر پرکار کے سمجھے کو عسیس اور برکت دینے والے آپ ہیں پتہ پرمیشر پرگو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنوات کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتہ پرمیشر آج ان کے جیون میں بہت ساری عسیس اور برکت آنے پائے پتہ پرمیشر ان کے گھر کو چھونے پائے پتہ پرمیشر پرمیشر آج ان کے گھروں میں برگت آئے اور وہ دان دے سکیں اور عسیس آئے اور برکت آئے اور ہر پرکار کی برائیوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ بچانے والے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو دان دیے ہیں اس میں جو دان انہوں نے دیا ہے پتہ پرمیشر وہ ہر ایک دان کے دورہ پتہ پرمیشر ان کے سریر کی بیماری کے لیے ہم آگے دیتے ہیں کہ پتہ اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل جائے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو دان میں آپ نے دیا ہے آج اس میں پرمیشر آپ کو بر ہوتری دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑے بڑے کام سفا لوں گی اس مسیح کے نام سے یاد رکھئے بھی سواس رکھئے کہ ایک فقیر بھی ہوتا ہے تو اسے پرمیشن راجہ بنا دیتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگوہ کی ستی آپ کی مہمہ ہو پیدا پرمیشن آمین میرے پری بھائی 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 آج پرمیشن نے آپ کو آسیز دی اور خدا وند کا وچن آج بہت جروری آپ کے جیون میں آسیز اور پیار بھرا آپ کے جیونے پرمیشن بہت ساری باتیں آپ کی پراتنوں کو سنا اور جو آپ نے آگیا دیا ہے اس آگیا کے دورہ آپ کے جیونے بہت ساری آسیز اور برگت آنے والی ہے اور خاص کر کے جو دان میرے مسیح بھائی 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 دیتے ہیں آج ان کے لئے پراتنہ ہے آج ان کے لئے دعا ہے کہ آج جو دان آپ اپنے دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی سمشیہ کو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی بیماریوں کو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی ہر پرکار کی پرابلم کو دیا ہے کیونکہ دان اسی لیے ہوتا ہے اس دان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بتائیس نتنا میں دان بھیج رہا ہوں اور میرے گھر کی سمشیہ اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں گندی آتمائیں نکل جائے میرے گھر سے کیونکہ جو آپ نے دان دیا آپ نے دان دینا چاہتے ہیں اس مسیح کے نام سے آپ کو بہت ساری آسیس اور برکت دے گا کیا دان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے اس میں آپ کی ساری سمشیہ کا سمدھان ہے شمسی کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدی شدہ دھنو آدی شکر باب کی ستیو آپ کی مہمہ و پیدا پر میشیر آمین